پوچھتے ہیں کہ مغرب کی ازان کے بعد نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات آج کل یہ سوال اس لیے بھی زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ بہت ساری مساجد میں مغرب کی ازان کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے دو منٹ کسی جگہ تین منٹ تحریمی ہے اور اتنی تاخیر نہ ہو تھوڑی سی تاخیر ہو تو اسے مقروع تنظیحی قرار دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف بعض فقہانیں بقدر رکعتین یعنی دو رکعت کے بقدر تاخیر کو بلا قرار جائز قرار دیا ہے تو فی نفسی ہی یہ دو رکعت پڑھنا جائز ہے مباہ ہے لیکن جب عام رواج کسی چیز کا ہو جاتا ہے اگر اس کو عام رواج دیا جائے اور سب لوگوں کو ادازت دی جائے کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ تھوڑی سی تاخیر سے بھی آئیں گے تو کہیں کہ یار نفل پڑھ لو دو تو اس کی وجہ سے رماعت کے قیام میں تاخیر ہوگی اور قرارت میں داخل ہو جائے گا اس لیے عمومی طور پر تو یہ کہا جائے گا کہ نماز نفل نہ پڑھے جائیں لیکن اگر کسی موقع پر معلوم ہے کہ تین منٹ نماز کھڑے انہیں میں باقی ہیں اور آدمی صف میں موجود ہے اور تین منٹ کے اندر اندر وہ دو رکت آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو کوئی آدمی اگر پڑھ لے تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوا اس نے غلط کام کیا اس نے ایک مباح کام کیا ہے اور عام معمول صحابہ اکرام کا بھی یہ دو رکت پڑھنے کا مغرب سے پہلے نہیں تھا ابو دعودی کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا مغرب سے پہلے دو رکتوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دو رکت پڑھتا ہو تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی عام معمول ان کے ترک کرنے کا تھا پڑھنے کا نہیں تھا تو اس کے نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر کسی موقع پر کوئی پڑھ لے تو اس کو ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے اس نے ایک مباح کام کیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ